بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اکثر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے ہماری زندگی میں خوشیاں کیوں نہیں ہیں ہماری زندگی میں ڈپریشن ہے تو کیوں ہے ہم کیسے اپنی زندگی سے ڈپریشن کو ختم کر سکتے ہیں کیسے ہم اپنی زندگی سے اپنی ہر طرح کی جانب وہ بے سکونی کی کیفیت کو ختم کر سکتے ہیں اور کیسے ایک پر سکون زندگی جو ہے وہ گزار سکتے ہیں کبھی ایک وقت تھا میرا بھی یہی سوال تھا میں خود بھی اس چیز کو لے کے بہت زیادہ سرچ کرتا تھا بڑا اپنا وقت میں نے زندگی کا ضائع کیا ادھر ادھر بھاگ کے مجھے اللہ کا شکر ہے بڑی ایک چھوٹی عمر میں اللہ تعالی نے مجھے دکھا دیا بتا دیا کہ زندگی میں سکون کہاں ہے میرے پاس ایک انسان آیا کوچنگ کے لیے اس نے مجھے کوچنگ کے لیے رابطہ کیا مجھے بتایا کہ میری زندگی میں کوئی سکون نہیں ہے کوئی خوشی نہیں ہے کوئی اتمنان نہیں ہے کچھ بھی کرتا ہوں بس دل نہیں کرتا کرنے کو زندگی بڑی اوازار سی ہے بڑی بیزار سی ہے میں کیا کروں میں نے جب اس انسان سے کچھ سوالات کیے کچھ باتیں کی تو میں نے ان باتوں سے اس کی زندگی کے بارے میں جو ججمنٹ لی یا اس سے زندگی سے اس کی زندگی سے مجھے جو چیزیں محسوس ہوئیں وہ یہ تھی کوئی انسان صبح جاتا تھا اور رات کو آتا تھا اور وہ پورا دن کام 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 اور اپنے بزنس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا اور جب وہ گھر آتا تھا یقیناً وہ گھر آ کے بھی فریش نہیں ہوتا تھا تب بھی اپنے بزنس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا جب میں نے اس انسان سے پوچھا کہ آپ اتنا زیادہ بزنس کے بارے میں کیوں سوچتے ہیں تو اس نے کہا جی مجھے ہے کہ مجھے اپنا بزنس بہت بڑا کرنا ہے اور یہ بات سن کے میں بھی حیران ہو گیا تھوڑا سا ذرا اندر ہنس پڑا کہ یہ ایک چیز ہے جو میرے خیال سے قدرت جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا ریپیٹ کرتی ہے کہ جب آپ جو سوچ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ پرابلم صرف آپ کی ہے لیکن آپ کے سامنے کوئی بندہ آتا ہے اور اسی طرح کی پرابلم کو آپ کے سامنے جو ہے وہ ریپیٹ کرتا ہے تو آپ اندر سے کہتے ہو نہیں یہ پرابلم میری اکیلی نہیں ہے یہ تو اس بندے کی بھی ہے تو مجھے تھوڑی سی اندر سے آئی کہ یہی ایک چیز جب میں کال سنٹر کرتا تھا تو میں بھی تو یہی سوچتا تھا کہ مجھے بزنس کرنا ہے مجھے نام بنانا ہے مجھے مقام بنانا ہے اور مجھے کوئی بہت بڑی جگہ پہ جانا ہے اور یہی یہ غلطی میں کرتا رہا کہ کال سنٹر میں کرتا رہا اور دن رات ایک کر کے محنت کرتا رہا جو چیز میں نے مس کر دی میرا ذہنی سکون مجھے اپنے اندر سے جو تھی وہ سیلف سیٹسفیکٹری نہیں تھی کوئی بھی چیز جو تھی وہ اس طرح سے مجھے خوش نہیں کرتی تھی تو میں نے اس بندے کو بتایا کہ میں نے کہا آپ اتنا زیادہ جو کام کرتے ہیں آپ اس کام سے تھوڑا سا ہٹیں تھوڑا سا اپنے لئے ٹائم نکالیں اور تھوڑا سا خود کے اوپر انویسٹرمنٹ کریں تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا آپ جو اتنا زیادہ اپنے اوپر لگا رہے ہیں حلاج کروا رہے ہیں دوائیاں کھا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ ٹیسٹ کرا کبھی وہ کرا اب خام کا اپنا وقت اور پیسہ دونوں ضائع کر رہے ہیں تو جس پر اس انسان نے کہا کہ سر میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں اپنے لئے ٹائم نکال سکوں کیونکہ اگر میں اپنے لئے ٹائم نکالتا ہوں تو میرا بزنس رک جاتا ہے میں نے کہا دیکھیں بزنس کسی کے لئے نہیں رکھتا آپ اپنے لئے وقت نکالیں جس پر وہ انسان پھر مزید بار بار آرگومنٹس کرنے لگ پڑا تو میں نے اس انسان کو ایک چھوٹی سی ایکسرسائز دی اور جو لوگ بھی زندگی میں سکون چاہتے ہیں اتمنان چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی اس ایکسرسائز کو کریں میں نے خود اٹسیلف اس ایکسرسائز کو کیا جمعہ کی نماز کے بعد قبرستان جایا کریں اور اس قبرستان میں جا کے کچھ دیر بیٹھا کریں جس پر وہ انسان تھوڑا سا ذرا خاموش ہو کے پوچھے نے لگ پڑا مجھ سے کہ سر اس سے کیا ہوگا میں نے کہا اس سے یہ ہوگا کہ وہاں آپ کو بہت سے ملٹی میلینئرز بھی ملیں گے اور غریب بھی ملیں گے اور ایسے بھی ملیں گے جن بچاروں کے پاس زندگی میں صرف ایک وقت کی روٹی تھی اور وہ بھی ملیں گے جن کی تھالیاں جو تھی وہ لکجریز سے بڑی ہوئی تھی لیکن آج وہ سب ایک ہی لائن میں پڑھیں آج وہ سب ایک ہی مقام پہ ہیں آج وہ سب ایک ہی جگہ پہ لیٹے ہوئے ہیں ہاں مقام ان کی جو ہے وہ آگے کی منزل ان کے عمال تیہ کریں گے لیکن دنیاوی اعتبار پہ ابھی وہ ایک ساتھ ہی لیٹے ہوئے ہیں اور اس میں سے بہت سے آپ کو ایسے بندے بھی ملیں گے جو انٹرپینورڈز ہوں گے مینٹورڈز ہوں گے جو بہت بزنس کو گرو کرنے والے ہوں گے جنہیں لگتا ہوگا کہ وہ ہیں تو بزنس ہیں لیکن آج بھی ان کا بزنس ان کے بغیر چل رہا ہے آپ کے ہونے یا میرے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا یہ دنیا چلتی رہتی ہے جس پر وہ انسان تھوڑا سا خاموش ہو گیا اور اس نے کچھ دیر بعد کہا کہ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کبرستان کو شہر خاموشاں کیوں کہا جاتا ہے جس پہ اس نے کہا جی نہیں مجھے نہیں پتا آپ بتائیں میں نے کہا یہ وہ یہ وہ زندگی ہے کہ جہاں آگے انسان کی زندگی کو بریک لگ جاتی ہے جہاں آگے انسان کی زندگی کے اندر سے زندگی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے وہ زندگی کی دوڑ کو ختم کر دیتا ہے جب ہم زندہ ہوتے ہیں تو ہم دوڑتے رہتے ہیں مجھے یہ بھی کرنا ہے مجھے وہ بھی کرنا ہے جب ہم اس جگہ پہ آ جاتے ہیں تو ہماری اس ساری چیزیں کوئی اور کر رہا ہوتا ہے اور ہم یہاں آرام کر رہے ہوتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی پھل والا کوئی سبزی والا کوئی چنے مکعی والا قبرستان میں جا کے اپنے چنے مکعی بیشتا ہو نہیں بیشتا اسے پتہ ہے کہ یہاں کوئی خریدنے والا نہیں ہے تو زندگی میں جو لوگ زندہ ہیں یہ کام ان کے ہیں اور جب کوئی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے پھر وہ وہی کام کرتا ہے کہ وہ آرام کرتا ہے اس کے عمالوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے آگے آرام کرنا ہے کہ نہیں کرنا تو یہ جو آپ بہت زیادہ سوچ رہے ہیں یہ بہت زیادہ سوچ آپ کو برباد کر رہی ہے یہ بہت زیادہ سوچ آپ کو تباہ کر رہی ہے اس انسان کو کچھ میں نے مشورے دیئے کچھ باتیں بتائیں وہی باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جن لوگوں کی زندگی میں سکون نہیں ہے اتمنان نہیں ہے قسم سے یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے بڑے بڑے وقت کے بات سیکھی بڑی پین کے بات سیکھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ چار باتیں کر دینا بڑا آسان ہوگا چار باتیں کیمرے کے سامنے آکے بول دینا اور یہ لٹلی آسان نہیں ہوتا جس کے اوپر گزری ہوتی ہے صرف وہی جانتا ہے اور جو گزر رہا ہوتا ہے صرف وہی جانتا ہے سب سے پہلی چیز یہ میں نے اس انسان سے کہا اپنے لئے وقت نکالو وقت کیوں نکالو کیونکہ دیکھو آپ اگر وقت اپنے بزنس کو دو گے تو وہ گروہ کر جائے گا وہ آگے نکل جائے گا وہ آپ کو بہت کچھ دے دے گا لیکن ذرا ایک لمحے کے لئے سوچو اگر آپ وہی وقت تھوڑا سا وقت زیادہ نہیں آپ اپنی ذات کو بھی دو گے تو آپ کی ذات بھی گروہ کر دے گی آپ کی ذات بھی نکھر جائے گی آپ کی ذات بھی آگے چلی جائے گی تو سارا وقت صرف بزنس کو دینا بھی احمقانہ حرکت ہے بے کفانہ سوچ ہے آپ کے لئے سب سے جو قیمتی ذات ہے وہ آپ کی اپنی ذات ہے ان کو حل کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے اس کے بعد میں جو بھی کروں گا اپنے لئے بہترین کروں گا میری ذات اتنی کیپیبل ہے اتنی سٹرونگ ہے کہ میری ہر پرابلم کو ٹھیک کر سکے ڈیل کر سکے میں نے جو بھی راستہ چنا ہے بڑا سوس سمجھ کر چنا ہے میرا سب سے بڑا دوست اللہ ہے اور اللہ کبھی اپنے دوستوں کو اکیلہ نہیں چھوڑتا کیا اللہ کے ساتھ میری دوستی اتنی سٹرونگ ہے زندگی میں کبھی بھی آپ کے اندر بے سکون نہیں آئے تو اللہ سے جھڑ جائیں دنیا کو بتا بتا کے تھک جائیں تو اللہ سے جھڑ جائیں اللہ کی ذات ہی ہے جو انسان کو سکون دے سکتی ہے روح کا تعلق اللہ سے ہے آپ روح کو موسیقی کی گزا نہ سمجھے کہ روح کی گزا موسیقی ہے آپ سن کے دیکھ لیں آپ بٹک جائیں گے آپ کو مزید دکھ در تکلیف ہوگا میں نے سیڈ سانگ سن کے دیکھا ہوا ہے مزید جس انسان کو آپ بلانے کی کوشش کرتے ہیں جس مومنٹ کو آپ بلانے کی کوشش کرتے ہیں آپ اسی مومنٹ میں دوبارہ آتے رہتے ہیں تو اس کے بدلے میں اگر آپ سور رحمان سنیں گے اس سے آپ کو سواب بھی ہوگا اس سے آپ کی روح بھی انرجائز ہو جائے گی آپ کی باڈی بھی انرجائز ہو جائے گی سو آپ کا خود پر انویسٹ کرنا بڑا ضروری ہے اور انویسٹمنٹ صحیح ڈریکشن میں ہونا بڑا ضروری ہے اپنے آپ کو اچھا کھلائیں اچھا پہنائیں اور اپنے آپ کو well maintain رکھیں مختلف سٹڈیز میں دکھا گیا کہ جو لوگ اپنے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں یعنی کہ اچھے سے اچھا کھاتے ہیں بہت زیادہ expensive نہیں اچھے سے اچھا پہنتے ہیں بہت زیادہ expensive نہیں again اور خود کی کیر کرتے ہیں وہ زیادہ confident ہوتے ہیں ان کے self belief زیادہ strong ہوتے ہیں ان کے جو mind کے thought patterns ہوتے ہیں وہ زیادہ strong ہوتے ہیں وہ زیادہ deeply اپنی problems کو حل کرنا جانتے ہیں exercise کریں exercise ہماری body کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے آپ سمجھ لیں کہ جیسے آپ کے لیے کھانا ضروری ہے ویسے آپ کے لیے exercise ضروری ہے proper وقت پہ سونا بڑا ضروری ہے آپ کے پاس پورا دن ہے آپ کام کر لیں کام کے بعد آپ کا آرام بھی آپ کا حق ہے اگر آپ آرام اپنے لیے نہیں کریں گے تو آپ پھر اگلے دن کام کیسے کریں گے آپ کا آرام کرنا بڑا ضروری ہے کام کرنے کے لیے خود کو positive رکھیں positive رکھنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے دوسروں کی مدد کریں صدقہ کریں خیرات کریں یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی میں سکون لاتی ہیں سکون کبھی بھی باہر سے نہیں آتا سکون آپ کے اندر سے آتا ہے اگر آپ خود پر invest کریں گے تو ہی آپ کی زندگی میں سکون آئے گا آپ مطمئن ہوں گے اور آپ اچھے سے زندگی گزار سکیں گے تو ویڈیو کا اعتدام یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں میں سکون رکھے ہمیں مطمئن رکھے ہمیں جو ہے وہ حمد دے کہ ہم maximum لوگوں کی مدد کر سکیں تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ اپنا خیار رکھے گا اسلام علیکم اللہ حافظ